آگتھ آپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں فیمس بولیوٹ کے پروڈیوسر سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر ایچ ایس روائل جن کا پورا نام ہرنام سنگ روائل ہے ان کے فلمی کریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے امید ہماری کوشش آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو چلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ان کے ڈائریکشن کی ٹاپ موویز میں رہی ہیں لیلا مجنو جو کی آل ٹائم بلاغ بشٹر موویز سابیت ہوئی اور ویورز میرے محبوب ان کی بلاغ بشٹر موویز سابیت ہوئی اور ویورز سنگھرس ان کی ایوریج موویز رہی ان کی ڈائریکشن کی ڈیبیو موی آئی تھی 1940 میں جس کا نام تھا ڈونگریہ ڈاکو اس موویوی لیٹ کاس میں تھے سندر بابو راو اور پہلوان آگلی مویی آئی تھی 1944 میں شکریہ اس موویی لیٹ کاس میں رمولا دیوی روپ لیکھا منومہ سندر لیٹ کاس میں تھے یہ مووی بلاغ ریج ثابیت ہوئی آگلی مویی تھی 1945 میں آئی تھی جید اس موویی لیٹ کاس میں تھے رمولا دیوی منومہ سندر عجیت اور ہیرارار یہ موویی ایوریج رہی آگلی میں 1949 میں آئی تھی پتنگا اس موی میں لیٹ کاس میں نیرغار سلطانہ شیام سندر یاکوب خان لیٹ کاس میں تھے اس موی کا بجٹ تھا ویورس پانچ لاکھ روپے اس موی نے بھارت میں 45 لاکھ کی اور دنیا میں 80 لاکھ کی کمائی کے باکس آف ہیس سپر ہٹ سابیت ہوئی آگلی میں 1991 میں آئی تھی سگائی اس کو ایچ ایس روائل نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں پریمنات ریحانہ پونیما سندر یاکوب اور گوپی لیٹ کاس میں تھے یہ موی ایوریج رہی آگلی میں 90 کیون میں آئی تھی جوانی کی آگ اس موی لیٹ کاس میں تھے رمولہ دیوی منورمہ سندر اور افتخار دیکھنے کو ملے یہ موی فلوپ سابیت ہوئی آگلی میں 92 میں آئی تھی ساکی اس میں مدبالہ پریمنات گوپی افتخار اور بیپن گپتہ لیٹ کاس میں تھے یہ موی سیمی ہٹ سابیت ہوئی آگلی موی آئی تھی 1993 میں شغوفہ اس کو ایچ ایس روائل نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں پریمنات، راجیننات، بینو روائے لیٹ کاس میں دیکھنے کو ملے یہ بس آگلی موی ایوری سی سال میں آئی تھی لہریں اس میں بیپن گپتہ، شامہ، کشور کمار، عوم پرکاس اور سندر لیٹ کاس میں تھے اس موی کو سپر ہٹ کرار دیا گیا آگلی موی نیو ساکھ 54 ماہ تھی مستانہ اس میں موتی لال، نگار سلطانہ، مکری، سندر گوپی لیٹ کاس میں تھے اس موی آگلی موی آئی تھی 1955 میں تیرند آج اس میں مدوبالا، کلدیپ کور، ہیلن، اجیت، گوپی لیٹ کاس میں دیکھنے کو ملے یہ موی باکس آفیت فلوپ سابط ہوئی آگلی موی نیو ساکھ 56 ماہ تھی پاکٹ مار اس کے پروڈیوسر، سکرین ریٹر تھے اس میں دیوانند، گیتہ بالی، نادیرہ، لالیتا پوار، سندر لیٹ کاس میں تھے یہ موی بلوی ریز سابط ہوئی آگلی موی نیو ساکھ 69 ماہ تھی شرارت اس کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایچ اس راویل تھے اس میں کشور کمار، مینہ کماری، کمکم، راج کمار لیٹ کاس میں دیکھنے کو ملے ویورس اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موی نیو ساکھ 61 ماہ تھی روپ کی رانی چورو کر آجا اس میں دیوانند، بہیدار، رحمان، مرورما، راجین نات، جگدیس راج لیٹ کاس میں تھے اس موی کو باکس آفیس پر اس موی کا بجر تھا چالیس لاکھ روپ ہے بھارت میں 65 لاکھ کی اور دنیا میں 70 لاکھ کی کمائی باکس آفیس فلاپ رہی آگلی موی نیو ساکھ 61 ماہ تھی کانچ کی گڑیا اس میں منوچ کمار، سیدہ خان، مدمتی، تارون بوس اور افتخال لیٹ کاس میں دیکھنے کو ملے یہ موی فلاپ سا بھی تھوئی آگلی موی نیو ساکھ 63 ماہ تھی میرے محبوب اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ایچس روائل تھے اس میں راجین کمار، ستانہ، نیمی بانو، امیتہ، جونی واکر، اشوک کمار پران لیٹ کاس میں تھے اس موی کا بیورت بجر تھا 95 لاکھ بھارت میں 3 کروڑ کی کمائی کی اور دنیا میں 6 کروڑ کی کمائی کی باکس آفیس پر بلاک بشٹر ثابت ہوئی آگلی موی نیو ساکھ 68 میں آئی تھی سنگھر اس کے پروڈیوسر ڈائیٹر ایچس روائل تھے اس میں دلیپ موار، ویجنتی، مالا، پادمہ، کھنہ، بلراز، سہنی، دیوان، ورما، جونیر محمود لیٹ کاس میں تھے اس موی کا بجر تھا 80 لاکھ بھارت میں 95 لاکھ کی اور دنیا میں 1 کروڑ ستر لاکھ کی کمائی کی باکس آفیس پر ایوریس ثابت ہوئی آگلی موی نیو ساکھتر میں آئی تھی محبوب کی مہندی اس کی پروڈیوسر ڈائیٹر ایچس روائل تھے اس میں راجیس خانہ، لینہ چندہ ورکر، منورمہ پردیپ وار سندر لیٹ کاس میں تھے اس موی کا بجر پیچھا 90 لاکھ تھا بھارت میں 90 لاکھ کی کمائی کی اور دنیا میں 1 کروڑ ستر لاکھ کی باکس آفیس پر فلاپ سا بھی تھوئی آگلی موی نیو ساکھتر میں تھی لیلہ مجنو اس کو ایچس روائل نے ڈائیٹ کیا تھا اس میں ریشی کپور، رنجیتاک اور ارونہ ایرانی اچلا سسدیو، رزا مراد، ڈینی ڈنزمپا افتیخال لیٹ کاس میں تھے اس موی کا بجر تھا 1 کروڑ پچیس لاکھ بھارت میں 4 کروڑ پچیس لاکھ کی اور دنیا میں 8 کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کی باکس آفیس پر بلاوگ پشتر ثابت ہوئی آگلی موی نیو ساکھتر میں آئی تھی دیدار یار اس کو ایچس روائل نے ڈائیٹ کیا تھا اس میں جیتیند ریشی کپور، ریکھا، ٹینہ مونیم نیروپا رائے، دیمال انما سری رام لاغو لیٹ کاس میں تھے اور ریرا رائے نے اس میں اسپیشل اپیرنس دیئے تھے یہ موی باکس آفیس پر فلاپ سا بھی تھوئی ویورس 1987 میں ڈکیت موی آئی اس کو ان کے بیٹے راہول روائل نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس موی کو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا یہ موی باکس آفیس پر ہیٹ سا بھی تھوئی آگلی موی آئی تھی 1992 میں بے خودی اس موی کو بھی ان کے بیٹے راہول روائل جی نے ڈائریکٹ کیا تھا انہوں نے پریزنٹ کیا تھا یہ موی باکس آفیس پر فلاپ سا بھی تھوئی آگلی موی آئی تھی انجام 1994 میں اس کو بھی ان کے بیٹے راہول روائل جی نے ڈائریکٹ کیا تھا انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا تھا یہ موی سیمی ہٹ رہی تھی تو ویورس یہ بولی وڈ کے فیمس پروڈیوسر سکنی ڈائٹر ڈائریکٹر راہور رویل جی کے ڈائریکشن میں بننے والی موویز کا باکس آفیس انالیسس تھا ان کے ڈائریکشن بننے والی موویز میں سے کون سی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کون سی مووی آپ کی فیوریٹ مووی رہی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا ایکٹریس یا پروڈیوسر ڈائریکٹر یا پھر کس پرکار کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے ہم ویڈیو آپ دیکھنے کی پوری کوشش کریں گے